اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس وقت میں موجود ہوں شارہ فیصل پر شارہ فیصل پر ابھی میں نے ایک ایکسیڈنٹ دکھایا آپ کو یہ پنک کلر کی بس کا تو وہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دی ہے اور اپلوڈ کرنے کے بعد اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں اور نکلنے کے بعد میں اب تاریخ روڈ کی طرف روا دھوا ہوں بارش کا پہلا دن ہے اور جو ہم نے پچھلے رمضان گزارت ہے یا اس سے بھی پچھلے یا اس سے بھی پچھلے تو وہ اتنے شدید گرمیوں کے اندر روزے آتے تھے رمضان آتا تھا تو روزے رکھنے پڑتے تھے اور اللہ ہمیں حمد طاقت دیتے تھے تو ہم روزہ رکھتے تھے لوگ روزے رکھتے ہیں مسلمان روزے رکھتے ہیں شدید گرمیوں میں بھی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہوا ایک رحم آئیہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور پہلے ہی رمضان میں بارش برسا کر دل ہمارا باغ باغ کر دیا ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے ابھی میں شارہ فیصل سے ہوتا ہوا یہ شارہ فیصل سے گزر رہا ہوں لالکوٹی کی طرف سے اور یہ ابھی فی الحال الٹے ہاتھ کی طرف یہ نرسری ہے نرسری کا مطلب یہاں پر کافی فوڈ سٹریٹ بھی بنی ہوئے چھوٹی موٹی تو یہاں سے گزر کر یہاں سے گزر کر میں جاؤں گا تاریک روڈ کی طرف تو تاریک روڈ پر یعنی کہ آج میں کافی جگہ پر گھوموں گا تاریک روڈ سے ہوتا ہوا پھر وہ خالد بن ولید روڈ خالد بن ولید روڈ سے پھر دوبارہ میں ادھر شارہ فیصل کی طرف آوں گا لیکن شارہ فیصل سے بریج کے اوپر چڑھ کے دوسری طرف اتروں گا کیونکہ ابھی میں بریج کے اوپر چڑھوں گا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کون سے بریج پر چڑھوں گا میں اس بریج پر چڑھ رہا ہوں یہاں سے تاریک روڈ کی طرف جاؤں گا وہاں سے خالد بن ولید روڈ سے ہوتا ہوا اسی بریج پر چڑھ کے اسی شارہ فیصل سے ہوتا ہوں گا اور آگے پھر کرنگی روڈ جو کیا بولتا ہے کرنگی روڈ ہی بولتا ہے وہاں جاؤں گا وہاں جانے کے بعد پھر میں دیکھوں گا کوشش کروں گا کہیں سے کوئی خوبصورت منظر پیش آئے کوئی خوبصورت سا منظر نظر آئے تو وہاں پر میں جانے ڈرون اڑا ہوں حالانکہ ڈرون بھی لے کے گھوم رہا ہوں میں بارش کے اندر ہی بارش میں ڈرون اڑانے کا پتہ نہیں کیوں مجھے آدت پڑ گیا مجھے خوشی بھی ہوتی اور بس ایک آدت ہی پڑ گیا کہ بارش ہو اور میں ڈرون اڑا ہوں لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا ڈرون اڑانے کا نا اور یہ پھر میں پنجاب کالونی کی طرف بھی جاؤں گا اور پنجاب کالونی سے ادھر کیا نام ہے اس کا بورڈ بیشن کی طرف شاہ ایت کے بورڈ بیشن کی طرف بھی جاؤں لیکن کافی اس بارش میں میں صرف اسی لیے نکلا ہوں کہ میں آپ کو پورے کراچی کی سیر کر رہا ہوں پورا کراچی تو خیر نہیں ہے یہ پورا کراچی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو جو جس جگہ پہ میں جا رہا ہوں ہم جب موڈ سیکل پہ چلتے ہیں جاتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا کراچی بھونگ لیا یعنی کہ کچھ ایریے ہوتے ہیں صدر ہو گیا کلپٹن ہو گیا تاری روڈ ہو گیا بادرباد ہو گیا یہ اس طرح کی علاقے دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں پورا کراچی بھونگ لیا لیکن پورا کراچی نہیں ہوتا کراچی بہت بڑھا ہے تو اب یہ میں نرسری کے بریش سے اتر رہا ہوں اور شارعہ قائدین کی طرف اتر گیا میں جہاں پہ اُلٹے ہاتھ پہ آپ کو نسلہ ٹاور دیکھتا تھا پہلے اب وہ نسلہ ٹاور نہیں ہے سارے یوٹیوبر جو نا اس کو مل کر جو نا کھا گیا تو یہ آگے یہاں پر اللہ والی چورنگی ہوتی تھی یعنی کہ اللہ کے نام کی جو نا ایک چورنگی ہوتی تھی جو کہ چاروں طرف سے جو نا اللہ کا نام دکھائی دیتا تھا بہت خوبصورت چورنگی تھی لیکن وہ ہٹا دی گئی ہے بہت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اکثر جو نا جب کسی کو بلاتے تھے بولتے تھے اللہ والی چورنگی تھی آجا اللہ والی چورنگی بہت مزہ آتا تھا بہت خوبصورت نام بھی کتنا زبردہ اللہ والی چورنگی بہت اچھی لگتی تھی جب وہ چورنگی کے پاس آتے تھے تو چاروں طرف سے جو نا گھومتے بھی تھے تو پھر بھی جو نا اللہ کا لفظ جو نا صاف نظر آتا تھا تو اب یہ ہے کہ اس کو جو نا دوبارہ ادھر لگا دینا چاہیے چھوٹا سا موٹھا یہاں ایک سینٹر میں جو سگنل لگاوا ہے اس کے ادھر ادھر کئی نہ کئی جو نا اس کو اس چورنگی کو بنا دینا چاہیے کیونکہ بہت اوور سپیڈنگ جو نا یہاں پہ جو نا ٹریفک چلتی ہے نہ سگنل دیکھتے ہیں موٹھا گل والے گزر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے دیکھیں یہ چورنگی جو آپ کو نظر آ رہی سامنے پولیس والے کی یہ سامنے آپ کو یہ جہاں پر رکشہ ہے یہاں پر جہاں ایک چورنگی بنا دینے چاہیے جہاں پہلے تھی اللہ والی چورنگی اب یہ میں تاریک روڈ کی طرف انٹر ہو چکا ہوں تاریک روڈ پہ انٹر ہونے کے بعد یہ سامنے ایک مسجد ہے اُلٹے آد پہ جو کہ کبرستان بھی ہے اس کے برابر میں تو تاریک روڈ کی طرف اب میں آ چکا ہوں تاریک روڈ سے ہم جائیں گے سیدھا یہ بارش کے نظارے بھی لے رہا ہوں آپ کو اور تھنڈ اتنی لگ رہی تھی میرے کوئی شدید قسم کی تھنڈ لگ رہی تھی حالانکہ گرمی بہت تھی اتنی شدید گرمی تھی ابھی دو دن پہلے تو اب دو دن پہلے کہ تھنڈ سے گرمی گرمی سے تھنڈ جو نا لگ جاتی ہے انسان کو جسم جو نا برداشت نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے جو نا بندہ بیمار ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سہد دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی سہد دے اور روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور آپ لوگوں کے روزے بھی قبول کریں پہلا روزہ تھا 23 مارچ 2023 2023 بھی ہے 2023 مارچ بھی ہے اور اچھا گلستانی جوہر میں بریج کا افتتا بھی ہوگا آج میرے خیال سے ہو گیا ہوگا یا ہو رہا ہوگا مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں میں دے سکتا آپ کو تو یہ تاریخ روڑ سے میں گزر رہا ہوں دوپیر کا وقت ہے تک وقت ایک ڈیڑھ وجے کا وقت شاید ڈیڑھ وجے کا وقت ہے اور دکانے ابھی تک ساری بند ہیں کافی حد تک دکانے بند ہیں اک کا دک کا دکانے کھلی ہوئی ہیں ابھی میں یہاں پہ رکوں گا بھی تو دوستو چلیں ویڈیو دیکھیں اور ہاں ایک اور بات میں بتا دوں آپ کو اس ویڈیو کے چار پانچ پارٹ ہوں گے جو کہ مختلف چینل پہ آئیں گے جیسے کچھ جو اینا ماسٹر آئی چینل پہ ڈال دوں گا اور کچھ جو ایگل آئی پہ اپلوڈ کر دوں گا تو آپ نے وہ دیکھنے ہیں میں لنک تو اس کا اپلوڈ کر رہا ہوں اور ماسٹر آئی پہ بھی آئے گا انشاءاللہ بلکہ ایک اپلوڈ کر چکا ماسٹر آئی پہ تو چلا دوستو ویڈیو دیکھیں آپ بلکہ اپلوڈ کر سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ بلکہ اپلوڈ کر سکتا ہے دوستو ایک پہلا رمضان اور پہلی بارش تاریخ روڈ پر میں اس وقت موجود ہوں لیکن میں آیا بلوڈ کر روڈ کی طرف سے ہوں اور سارا بیو آپ کو دکھاؤں گا وہاں پر بارش کے جو نظارے ہیں وہ دکھاؤں گا شارہ فیصل سے ہوتا ہوا میں یہ شائرہ کائدین کی طرف آیا شائرہ کائدین سے میں اپنے تاریخ روڈ کی طرف جا رہا ہوں اور سارا بیو آپ کو دکھاؤں گا آج پہلا روزہ ہے اور پہلے روزے کی پہلی بارش دوہزار تیس مارچ جنوری تیس مارچ مارچ تیس مارچ آج افتتہ ہونا ہے اس کا گلستان جوہر کے بریش کا تو آج میں یہاں پر موجود ہوں بارش کے جو ہےنا وہ نظارے آپ کو دکھانے تھے تو کافی دیر سے نکلا ہوں لیکن یہاں پر میں نے اسلام علیکم اس لیے کہا کیونکہ کچھ میں دعائیں پڑھ رہا تھا جب میں سفر میں ہوتا ہوں تو دعائیں پڑھتا ہوں جس کی وجہ سے ابھی یہاں پر دعائیں ختم ہی ہے لیکن ابھی بھی جاری رائے گی اس لیے میں رستے میں میں بولتا ہوں نہیں جا رہا کہ یہ کون سی جگہ یہ کون سی جگہ ہے تو میں اس کو باعث ہوا کروا تو آگے چلتے ہیں پورا کراچی گھونتے ہیں چلیں